آج کا ڈسکشن ہے گاؤٹ کے حوالے سے اس ڈسکشن کو ہم جس پرسپیکٹیو سے یعنی جس ڈیمینشن سے ہم ابھی ڈسکس کریں گے وہ کیا کیا ہوں گے پھر اس کے بعد ہم جانیں گے اس کی خوزز یعنی کہ پیتو فیزیولوجی جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے جو گاؤٹ ہے وہ خاص ہوتا ہے تو یہ ہمارا آج کا ڈسکشن ہوگا تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا ڈسکشن فرم وری فرس پوائنٹ گاؤٹ ہے کیا اگر میں سمپل الفاظ میں کہوں کہ یہ ہماری جوائنٹس کی ایک ڈیزیز ہے جس میں کیا ہوتا ہے ہمارے جوائنٹس جو ہیں وہ وارم فیل کرتے ہیں بہت گرم فیل کرتے ہیں اور اس ٹائم اس میں انفلمیشن بھی ہوتی ہیں پین بھی ہوتا ہے یہ ہمارے پاس سمپل گاؤٹ ہے جس کی سمپل سی انڈرسٹریننگ ہوئی ابھی ہم آئیں گے اس کی پیتو فیزیولوجی میں اس کی تھوڑی سی اور انڈرسٹریننگ کریں گے تو گاؤٹ جو ہے اس کی کیا ہوتے ہیں گاؤٹ ہمارے پاس بہت سارے کاسز ہیں ان میں سے دی ویری فرسٹ اور پرومیننٹ اور امپورٹنٹ جو ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جب ہم پیورینز جو ہے اس کو ہم لوگ ڈائیٹ میں لیتے ہیں پیورینز رچ ڈائیٹ اگر ہم لیتے ہیں ابھی پیورینز رچ ڈائیٹ کیا ہے وہی سمپل اگر ہم لوگ الکوہل کی انٹیک زیادہ کرتے ہیں ریڈ میٹ کی انٹیک زیادہ کرتے ہیں ہم فش کی انٹیک زیادہ کرتے ہیں ہم بینز لیتے ہیں مطلب ہر وہ چیز جس میں پیورینز کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے تو وہ رسپونسبل کاؤز بنتا ہے فیکٹر بنتا ہے کس چیز کے لیے گاؤٹ کے لیے اور اس میں اوبیسٹی بھی ہیں ڈائیابیٹیز بھی ہیں اور کڈنیز فیلیر جو ہیں وہ بھی انوالو ہیں رسپونسبل ہیں اس گاؤٹ کے لیے تو ویری پرامیننٹ جو ہیں ویری امپورٹنٹ کاؤز جو ہیں وہ یہ بھی ہیں ہوتا ہے ہم جب پیورینز رچ ڈائیٹ کو یوز کرتے ہیں لیککوہل میٹ فیش ایسترسا وغیرہ وہ جب آتا ہے ہمارے باڈی میں اس کی ایبزاپشن ہوتی ہے تو انہوں نے جانا ہوتا ہے کہاں پر لیور کے جانب یہاں پر لیور جب یہ پہنچتے ہیں تو یہ پیورینز جو ہیں ان کی کنورجن ہوتی ہیں ہائپو زنٹین میں پھر وہ ہائپو زنٹین جو ہیں وہ زنٹین بناتے ہیں پھر زنٹین یہ کیا بناتا ہے اس تورانیے میں ایمپورٹنٹ انزائم انوار ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں زنٹین اوکسیڈیز جو ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ایورک ایسٹ کی فارمیشن میں اب یہ ایورک ایسٹ یہاں پر جب بند رہا ہوتا ہے آپ جب زیادہ یہاں پر سے پیورینز رچ ڈائیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کی کنزمشن کر رہے ہیں تو آپ کے باڈی میں کیا ہوتا ہے اس ایورک ایسٹ کی کنسنٹریشن بڑھ رہی ہوتی ہے جب یہ ایورک ایسٹ کی کنسنٹریشن بڑھ رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس کی لئے ایک کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے جانا ہوتا ہے کہاں پر کھڈنیز کے تھوڑ اس نے جانا ہے فیلٹریٹ ہونا ہے مطلب وہاں سے پھر یہ ریموو ہو جائے گا ایورین کے تھوڑھ رہے گا سیمپل زی بات ہے جب یہ کھڈنیز کو پہنچے گا وہاں پر جو نیفرونز ہیں ان میں وہاں پر موجود ہوتے ہیں کیا یہاں پر یوریٹ ٹرانسپورٹرز جس کے طور پر یہ جائیں گے یورین کا حیثہ بنیں گے اور کچھ بعض وقت کیا ہوتا ہے جب اس کی کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے جب یورک ایسٹ کی کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے دو راستے ہوتے ہیں پھر اس کے لئے یہاں پر اسے یوریک ایسٹ جب آ گیا تھا آپ کے لیور میں وہاں سے پھر جب بھی جا رہا ہوتا ہے تو پھر اس نے جانا ہوتا ہے بیمین آف کٹنی اس نے ریموو ہونا ہوتا ہے وہاں پر جو نیفرونز سے یہ پاس ہو رہا ہوتا ہے اور پھر یورین کا حصہ بنتے ہیں تو ان دمین وائل جب یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو پھر یہاں پر نیفرونز میں اس کے لئے کچھ ٹرانسپورٹرز ہوتے ہیں جس کو بولتے ہیں یوریٹ ٹرانسپورٹرز یہاں پر یہ جو ہمارا یہ یوریٹ بن گیا تھا یوریک اصل جو ہے یہ یوریک اصد دوبارہ سے کیا ہو جائے کہ ری ایبجورب ہو جائے گا بلیڈ کا حصہ بنے گا Okay یہاں پر سے ایک تو یورین کا حصہ بنے گا ایک دوبارہ سے بلیڈ کا حصہ بنے گا یورین کا حصہ بنے گا تو یورین میں کیا ٹرانسپورٹر Treasury باہر نکل جائے گا اگر دوبارہ سے بیمن آف this immersل میں آئے گا تو کیا ہو جائے گا آپ کے بلیڈ میں جو یورک ایسٹ ہے اس کا کنسنٹریکشن بڑھ جائے گا اور ابھی یہ بلڈ جو ہے ترور در باڈی موف کر رہا ہوتا ہے یہ بلڈ اپنے ساتھ اس یورک ایسٹ کو کیری کر رہا ہوتا ہے اور یہ پہنچتے ہیں آپ کے جوائنٹس کی طرف یہ کا مین تارگیٹ اور مین سیٹ کیا جوائنٹس ہے ابھی جوائنٹس میں ہمارے پاسکوں کو جوائنٹس ہیں بہت سارے جوائنٹس اگر ہمیں بات کریں ہمارے جو فنگرز کے ہوتے ہیں پاؤں کے ہوتے ہیں بگ ٹو ایمپورٹنٹ سائٹ ہے اس کے لیے ہمارے جو اینکل نی ہیں یہ کیا ہیں یہ جوائنٹس وغیرہ جو ہیں وہاں پر جہاں پر سائنویر فیلوڈ کی کنسنٹریکشن زیادہ ہوتی ہیں وہ ان کا ایمپورٹنٹ اور مین سائٹ ہوتا ہے ابھی جب یہ سائنویر فیلوڈ تک پہنچ جاتے ہیں یہ یورک ایسٹ نہیں یہ پہنچ جاتا ہے پھر یہ کیا کاس کرتے ہیں سائنویر فیلوڈ جو ہیں اگر اس کی کچھ نارمل سی کنسنٹریکشن آ رہی ہوتی ہے تو یہ یہاں پر ڈیزولو ہو جاتا ہے خطرناک نہیں ہوتا لیکن اگر اس کی کنسنٹریکشن کافی زیادہ ہو جاتی ہیں بڑھ جاتی ہیں تو پھر وہ یہاں پر کیا کرتا ہے ایکیومیلیشن کرنا شروع کر لیتا ہے جمع ہوتا ہے کیونکہ یہ سائنویر فیلوڈ جو ہے وہ سچوریٹ ہو جاتا ہے پھر یہ مزید ہمارے اس یورک ایسٹ کو ڈیزولو نہیں کر پاتا تو پھر وہ یورک ایسٹ جو ڈیزولو ہو جاتا وہ تو ڈیزول ہو گیا لیکن جو رہ گیا تھا وہ یورک ایسٹ پھر کرسٹلز بنائیں گے یہاں پر وہ کرسٹلز پھر ریسپونسبل ہوتے ہیں آپ کے انفلمیشن کے لیے آپ کے پین کے لیے جو گاؤٹ کو پھر وہ مزید ایگریویٹ کرتے ہیں ایک ٹائم ایک ٹائم بھی پہنچتا ہے کہ پھر یہاں پر ٹوفی بنتے ہیں ان کی اکیمیلیشن ہو جاتے ہیں جس کو ہم نے ٹوفی بولتے ہیں تو پھر وہ یہاں پر بنتے ہیں جوائنٹس پر اب یہاں پر یہ جو پروسس ہے جس کا یہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ کس طرح سے پھر یہ انفرمیشن وغیرہ یہ پین وغیرہ اور کرسلز فرمیشن کیسے ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ ان کی ڈیزولوشن کم ہو جاتی ہیں ان کی ڈیزولوشن کم ہو جاتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس یوری کسٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ بن رہا ہے ویری ون کاز سیکنڈ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر سے جو یوری کسٹ بن گیا تھا وہ پھر یہاں پر آرتے ہیں ہمارے فیگو سائٹس وہ ہیلپ کرتے ہیں تاکہ یوری کسٹ کو یہاں سے ہٹا دیں ختم کر دیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ جب اپنا کنسٹریشن جو ہے اپنا کنسٹریشن جو اس کے اندر ہوتا ہے اس فیگو سائٹس کے اندر جو کیویکل انزائمز ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ریلیز کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کا جو کنسٹریشن ہے وہ ایسرڈک ہوتا ہے ان کی پیچ جو ہوتی ہیں اور ہمارے پاس یوری کسٹ ہوتے ہیں یہاں پر جو ہیں وہ ان کی یوریٹ جب بن گیا ہوتے ہیں تو وہ اینائنک ہوتے ہیں تو کیٹائینک اینائنک کیا ہوتا ہے ان کی ایک فیوجن ہوتی ہیں ہمارے پاس ایچ پلس آئین اور ای نیگیٹیو آئین ہوتے ہیں ہی پچھ پچھ کنڈیشن ہوتی ہے ہی پہ چھٹی کرختے ہیں اور ہمارے پاس اینائنز ہیں وہ ہمارے پاس کرسٹلز ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے پاس کرسٹلز پچھ تم ہی پچھ پچھ واچی ہے کہٹین نیائنز کی ویژن ہوتی ہے اور دوبارہ سے اس کیا بناتے ہیں ان آئئنائز کرسٹل بناتے ہیں اور وہ مزید یہاں پر ایکیومناٹ کرتے ہیں جتنہی زیادہ ایکیومیلیشن ہوگی اتنی زیادہ جو ہے وہ کنڈیشن ورس ہوتی چلی جائے گی تو اس طرح سے جب ان کی یہاں پر ایکمیلیشن ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ پرسپٹیٹ کرتے ہیں اور جوائنٹس کو پین اور انفلامیشن پروائیڈ کرتے ہیں تو اس طرح سے جب یہاں پر ہمارے بلیڈ میں اور جوائنٹس میں یوریک ایسٹ کی کنسٹرشن بڑھ جاتی ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ پرسن کو گاؤٹ ہونے والا ہے اور جب یہ ہمارے پاس سائن اس کے اندر فیلنگز اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے انفلامیشن ہو رہی ہوتی ہیں تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس پرٹیکل در پرسن کو وہ گاؤٹ ہو گیا ہے یہاں تک ہوتی ہیں ہماری پیتوفیس کمپلیٹ